السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ خان کے نام پر ووٹ لے کر پی ٹی آئی کی قیادت تو عدو کے مزے لے رہی ہے اور چپ کر کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے ایسے میں پوری پاکستانی قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ سے کیا سرپرائز آئیں گے کس طرح کے سیسلے آئیں گے عدلیہ کس طرح سے نون لیگ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو انکھیں دکھائے گی تو لہٰذا پوری قوم کی نظریں عدلیہ پر ہیں عدلیہ سرپرائز دے رہی ہے دبنگ فیصلے کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی کمپرومائزڈ کی عادت حسب معمول چاہے وہ کی پی کے سے ہو اسلام آباد سے ہو اور پنجاب سے ہو سندھ سے ہو سارے کے سارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تاریخ دیتے ہیں کہ فیصل آباد کو فلان تاریخ کو جلسہ ہوگا کینسل فلان تاریخ کو کینسل پھر کینسل تو بہرحال اب عدلیہ پر نظریں ہیں آج اہم کیسز اور بڑے کیسز سائفر کیس کی سمات سائفر کیس حتمی مراحل میں جا چکا ہے آخری سمات پر پراسیکیوٹر نے یہ کہا تھا کہ حامد علی شاہ نے کہ میرے اگلی سمات پر دلائل مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے عدالت فیصلہ محفوظ کرے گی یا سنائے گی تو وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی پھر ایک سال کے بعد تیریان وائٹ کا جو کیس ہے وہ جھانگیری صاحب کی سربرائی میں لگنے جا رہا ہے اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک بینچ جب ایک دفعہ بن گیا تو کیا اس کو دوبارہ چیف جسٹس تبدیل کر سکتی ہیں اور ایک کیس جس کا فیصلہ آ چکا ہے کیا دوبارہ اس کو سنا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جائیں گے احمد فرہاد صاحب کا کیس اور اس کے اندر جو ہے سیکٹری داخلہ اور آپ کے جو ہے وہ سیکٹری دفاع سے جواب طلب کیا ہوا ہے اور ایجنسز کے حوالے سے بڑے سخت ریمارکس آئے تھے محسن اختر کیانی صاحب کے تو وہ بھی بڑا اہم کیس ہے اور کچھ آج اہم کیس اب تک سنے بھی جا چکے ہیں جس میں لاپتہ افراد کا کیس ہے اور یہ بھی بڑا اہم کیس تھا اس کے اندر جسس موسن اختر کیانی نے جو ہے جو کل پریس کانفرنس کروائی گئی آزم نظیر تارڈ سے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ججز کیا کر رہے ہیں یہ فوج کا کام بھی یہ کریں سیاستدانوں کا کام بھی یہ کریں پارلیمنٹ کا کام بھی یہ کریں تو بہرحال انہوں نے دھمکیاں شمکیاں لگائی تھی تو آج اس پہ جسس موسن اختر کیانی بولے انہوں نے ریمارکس دیئے ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا انہوں نے کہا کوئی اگر ب ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کوئی کسی کے کہنے پر یہ انہوں نے کہا اگر کوئی کسی کے کہنے پر کسی کے بہا پر پریس کانفرنس کرتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالتیں ایسی تمام چیزوں سے معورہ ہوتی ہیں پھر آج اٹارنی جنرل بھی اس کیس کے اندر پیش ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھئے جی آپ نے جو کمیٹی فروری کے اندر بڑھائی تھی نا جس کے اندر آئی آس آئی کے ڈی جی تھے آئی بی کے تھے ای کارڈینیشن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو کمیٹی آپ چینج کریں یعنی لوئر لیول کے لوگ جو ہے وہ ڈالیں جن سے بات بھی ہو سکے کیونکہ یہ تو ڈی جی صاحب آنے ان کے سامنے تو ہماری جرت نہیں ہوتی کہ ہم بات کر سکے تو عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے میں فیصلہ جو ہے وہ کینی صاحب نے کہا دے دوں گا تو آپ دیکھ لیجیے گا اور پھر بار 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 اس کیس کے اندر جو بات ہوئی وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے ہوئی کہ سیز فائر کریں سیز فائر کریں جو ہے وہ معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں عدلیہ اور ریاست کا ٹکرا ہو رہا ہے تو اس پر کیانی صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کا حل نکالیں جنگوں کے اندر بھی سفید جھنڈا لہرائی جاتا ہے اور اس کے بعد سیز فائر ہوتا ہے تو آپ اس معاملے کا حل نکالیں اور پھر بڑا وہ ایک قسم کا روتے ہوئے اٹارنی جنرل مرسور ایوان نے کہا کہ ریاست کو ہمدردی دکھانی ہوگی ہم اس صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے ہماری معیشت سکڑ کر رہ گئی میں کہا ریاست کو یہ حکومتی نمائندہ ریاست کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ریاست کو ہم دردی دکھانا ہوگی نرمی دکھانا ہوگی ہماری معیشت سکڑ کر رہ گئی ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہ جو کرائیسل چل رہے ہیں اور یہ جس طرح کی جو ایک عدم استحقام ہے تو اس پر موسر کیانی صاحب نے بھی کہا ان حالات میں کون ملکی یا گیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کرے گا ہماری ایڈمسٹریٹیو کمیٹی کی مزشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے ٹیکس سے متعلقہ کیس کو الگ کر لیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ مارڈر کورٹ کے طور پر ان کیسز پر جلد جلد فیصلے کرے گا جسن موسن اکتر کرنے نے کہا کہ ہم تو اس حوالے سے جو فیصلے جو ہیں وہ کریں گے لیکن جو ہے ظاہر آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس ان حالات میں پاکستان کے اندر کون سرمایہ کاری کرے گا پھر شیر افضل مروت نے اس حاکڈار کو جو ڈپٹی پرائیم نسٹر جو بنایا گیا ہے اس کو چیلن سامات ہوئی چیف جسس آمر فاروق کی سربرائی میں انہوں نے ایک رکھ میں بینجل سامات کی اور اس کے اندر جو موقع بنایا گیا انہوں نے کہا ایک تو آئین کے اندر کوئی ایسا عوضہ نہیں ہے کہ ڈپٹی پرائیم نسٹر بنایا جائے پھر ایک اور اہم لوجک کہ دیکھئے وزیراعظم کون بنتا ہے وزیراعظم وہ بنتا ہے جو میمبر قومی اسمبلی ہو سینٹر کبھی بھی وزیراعظم نہیں بن سکتا تو لہذا سینٹر اگر وزیراعظم نہیں بن سکتا تو پھر وہ ڈپٹ نہیں ہے تو لہذا اس پر بھی عدالتی معاورت کے لیے اوٹورنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور سیکرٹری کابینہ کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس طرح سیکرٹری ٹو وزیراعظم کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور بارہ جون تک جواب طلب کر لیا گیا ہے اسی طرح آج گجرہ والا کی انصدادے دشتگردی کی عدالت میں نے کالا آپ کو بتایا تھا عمران خان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں دو ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا چھوڑ دیا گیا تھا آج عمر جو اس کے اندر ملوث لوگ تھے تین ملزمان پر فرد جرم آئد کر دیا گیا ہے تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ اب کیا اس کو منطقی انجام تک پنچایا جاتا ہے یا صرف اسی لیے کہ وہ کوئی یہ بات نہ کرے وہ جو عمران خان پر حملہ ہوا تھا اس کی اس کا کیا بنا یعنی کیا حقیقی معنوں میں جو لوگ حملے میں ملوث تھے ان تک پہنچا جاتا ہے یا ایسے ہی دو چار ادھر ادھر کے لوگوں کو پکڑ کے سزا سنا کے وہ کوٹہ پورا کر لیا جاتا ہے اچھا پھر آج لاہور ہائی کوٹ سے چودری پرویز الہی کو رلیف بلا بڑا رلیف بلا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس سردار سلطان تنویر نے چودری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا جو جالی بھرتیوں کا کیس ان پر بنایا گیا تھا اس کیس کے اندر ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا لیکن ساتھ ہی جناب چودری پرویز الہی کے لیے مشکلات مزید اضافہ کر دیا گیا پنجاب پولیس نے چودری پرویز الہی کو نو مئی کے بیس مزید مقدمات میں نامزد کر دیا لاہور میں تین فیصل آباد میں چار راول پنڈی کے گیارہ مقدمات اٹک اور گجرہ والا میں ایک ایک مقدمہ درج ہے یعنی ایک طرف لاہور ہائی کورٹ سے ریلیو ملتا ہے چودری پرویز الہی کو بری کرنے کا رہا کرنے کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف ان کو نئے نو مئی کے بیس مقدمات کے اندر نامزد کر دیا جاتا ہے اچھا پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اور ایم مقدمہ جسر شاہد کریم نے اس کی سماعت کی یہ جو اضافی ججز کا نام دیا گیا تھا الیکشن ٹریبنلز کے لیے اور الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا جس طرح سے پنجاب حکومت انصداد دشتگردی کے ججز کو نوٹیفائی نہیں کر رہی تو اس پر جناب جسر شاہد کریم صاحب نے جو ہے وہ سماعت کی ہے اور تئیس مئی تک جواب طلب کر لیا ہے کہ فوری طور پر عدالت کو بتایا جائیں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ تئیس مئی تک آپ بتائیں کہ ابھی تک ان ججز کو تائنات کیوں نہیں کیا گیا تو یہ بھی آج سب سے آئے معاملہ ہے پھر بیرسٹر گوھور نے آج پریس کانفرنس کیا ہے گفتگو کیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ پیشرفت جاری ہے گفتگو ان کے ساتھ جاری ہے بہت جلد مولانا فضل الرحمان ہمارے اتحاد کا حساب بن جائیں گے اور ہم اور مولانا فضل الرحمان اکٹھی پھر تحریک چلائیں گے تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے راکھتے جاری ہیں اور پھر آج فواد چودری اصد عمر اور عمر عیوب کی ملاقات تو بھی ہے عدالت کی اندر خبر ہے عدارت میں سابق پی ٹی آئی رینماو اصد عمر فواد چودری کا عمر عیوب سے سامنا عمر عیوب نے فواد چودری اور عصد عمر کو گلے سے لگا لیا عمر عیوب نے اصد عمر کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دی اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے تو بہرحال آج سائفر والے کیس کا پتہ چل جائے گا شاعر احمد فرہاد کیس کے اندر کیا نکلتا ہے اس کے اندر اور ٹیریان وائٹ کیس بڑا اہم ہوگا کہ وہ کونسا رخ اکتیار کرتا ہے لیکن آج جس طرح سے موسیٰ نختر کیانی صاحب نے سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لاپتہ افراد کے اندر اور انہیں کہا کہ پریس کانسل جو بھی کروا رہا ہے جس کے بحاف پر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں جنسز کے خلاف نہیں ہے جنسز کام کریں لیکن جنسز ماورائے آئین ماورائے قانون کام نہ کریں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ججز تو پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے اور آج مزید جو فیصلے آئیں گے مزید جو کیس کی سماعت ہوگی تو اس سے بھی پتا چلے گا کہ عدلیہ کیا سوچ رہی ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے پاکستان زندہ بار